نحب دو و نسلی الى رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتدام من لسانی یفقہ کولی اللہما فکحنا فی الدین اللہما اننا نسالوکا علما نافیا وعملا متقبلا ورزکا قیبلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تمام میرے سننے والے میں ان سب کے لئے دعا گوں کہ اللہ تعالی ان کو اپنے ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں اور اللہ تعالی ان سے راضی ہو جائے اور انہیں راضی کر دی اور مجھے بھی آپ کی دعاوں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے مجھنا چیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ہمارے ٹاپک چل رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ریسپونس دیتے ہیں فیڈ بیک پر سمپل سی باتیں ہوتی ہیں کوئی مشکل باتیں نہیں کرتی تاکہ عام فہم رکھنے والی خواتین اور جو میرے اگر مرد حضرات بھی سنتے ہیں میرا لیکچر تو ان کے لئے اس میں کوئی مشکل بات نہ ہو تو کنٹینیوز کو کرتے ہوئے آج ایک تھوڑا سا بیج میں رکھ کے کیونکہ ابھی ہم مینیجر سے کہا ہے نا کہ ہم پچھلی لیکچر میں کہ ابھی تو ہم کوڑا کرکٹ اٹھا رہے ہیں پھر ہم نے موٹا موٹا کرنے کے بعد پھر ہم نے دبا کے صفائی کرنی ہے پھر جو ارلی لگی ہوئی ہے کائی لگی ہوئی ہے وہ جو زنگ لگا وہ اس کو دھون ہے لیکن چلے ہی مین کا بیچ میں ایک آپ کو ہلکا سا ٹپس دیتی جاؤں قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ اس کو بھی ساتھ تھوڑا سا اپنی عادت کا حصہ بنا لیں اب ہوتا ہے یہ کہ ہم بچے کو بھی کہتے ہیں یہ مت کرو یہ مت کرو سنتے نہیں ہو کتنی دفعہ کا یہ مت کرو شور کو بھی کہتے ہیں اتنی دفعہ کا یہ نہ کرو لیکن وہ پھر وہی کرتے ہیں یعنی یہ آپ اس کو اوپر کیاس کرتے جانے جائے ہیں سٹوڈنس کو کہتے ہیں یہ مت کرو مت کرو لیکن بس سٹوڈنس باز نہیں آتی آپ دیکھیں قرآن میں اور حدیث میں عمر بالمعروف اور نہیں انل منکر ہے پہلے عمر بالمعروف بھلے کاموں کا کہنا اور پھر نہیں انل منکر اللہ تعالیٰ اس طرح بھی تو کہہ سکتے تھے نا پہلے نہیں انل منکر کہتے اور پھر عمر بالمعروف کا نہیں اس میں بڑی حکمت ہے مثلا بچے کے ہاتھ میں چھوڑی آگئی آپ کھیچیں گے تو ہاتھ کٹے گا روئے گا اسے کیا بتا ہے یہ نقصان دے چیزیں آپ اسے غبارہ دکھائیں گے وہ پھیک کے کرو بھاگ کے آپ کی طرف آجے گا چوکلیٹ دکھائیں گے وہ چھوڑے گا ساری چیزیں اور آپ کی طرف دوڑائے گا یہ ہر انسان کا معاملہ ہے اب ایک انسان اتنے سالوں سے اپنی ایک حیبٹس میں مبتلا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں تم غصہ نہ کیا کرو اچھا وہ کیا کرے چلے غصہ نہیں کرے گا پھر کیا کرے جب اس کے آگے ایسے حالات آئیں گے اس کو پھر غصہ آجے گا ہوتا ہے نا ایسا اب اصل یہ کہ پہلے معروف کام بتائیں بھلے کام بتائیں اب اس غصے کو کسی جگہ تو نکال لیں اسے اسے ان کاموں میں انوالو کر دیں کہ اس میں وہ اتنا مصروف ہو جائے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہ بچے غصہ کرنے کا ٹھیک ہے اب کوئی نکل ہے بہت ارجن کام کے لیے اور اسے پتہ ہے مجھے وہاں پہنچنا ہے اور راستے میں اگر اس کے ساتھ کسی کے ساتھ ٹکرا ہو جائے تو بڑے رام سے ہاں چھوڑے کہتا ہے سوری میری غلطی ہے بھائی سب معاف کیجئے گا کیونکہ اس کو پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ دل میں سوچتا ہے کوئی اور وقت ہوتا تو تو اس سے میں نبتا پر اب مجھے کسی جگہ بڑا ارجن پہنچنا ہے ہیتا ہوتا ہے نا ایسا بے مقصد لوگ علجتے ہیں بے مقصد لوگ جھگڑے کرتے ہیں بے مقصد لوگ ہر بات کوئی ایشو بناتے ہیں کیونکہ ان کے بس مقصد جو نہیں اب مقصد نہیں تو بس بے مقصد چیزوں کوئی ایشو بنانا با مقصد لوگ کسی چیز کوئی ایشو نہیں بناتے ہیں اور با مقصد لوگ کہتے ہیں سب بھائی معاف کرو میری غلطی ہوگی انہیں ٹائمز چاہیے ہوتا ہے اپنے مقصد کو اپنے ٹارگٹ کو اپنے گول کو اچیف کرنے کے لئے تو اسی طرح میں نے ہی سیکھا اپنی زندگی میں اور مجھے سکانے والے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرتی قرآن اور سنت ہیں اور اس کے بعد میرے استازہ کرام ہے اللہ ان کو بہت زندگی اور صحت و دوستی دے تو پہلے عمر بالمعروف پھر انہیان المنکر بری حیبٹس چھڑوانے کے لئے اچھی حیبٹس پہلے دیں جب اچھی حیبٹس ہوگی بری حیبٹس خود بہت خود چھڑتی چلی جائیں گی جب آپ کو لگے کہ بچوں میں ایریٹیشن بہت ہے غصہ بہت ہے یہ جو ہوتی ہے نا تو دیکھیں ڈاکٹر کہتے ہیں ان کے فوٹبال میں ڈالو وہ کیک مار مار کے ساری ان کی براز نکل جاتی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یورپ میں کیا ہوتا ہے وہ ایسے ان کو بنا کے دے دیتی ہیں جیسے کوئی مار دیا عورت اس کا فارم کا کہہ لیں کہ جب آپ کو غصہ ہے اپنے ماں یا کسی باپ کی بات میں تو ان کو خوب مارو اب یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ باپ کا غصہ بھی نکل جائے اور بس آپ پرسکون ہو جائے ایسا نہیں ہے اسلام یہ نہیں کہتا اسلام کہتے کہ بچوں کو اتنے پوزیٹیف کام دے دو کہ وہ کسی بات پر غصہ کریں ہی نہ لڑکوں کی دیکھیں ان کی کیا حیبٹ ہے ان کی کیا نیچر ہے وہ کیا چاہتے ہیں اور بچوں کا بھی دیکھیں بچوں کا تو ہوتا ہے نا کہ ان کو گڑیا دے دیں اس کو نیلائیں سلائیں پنائیں کلائیں کال انہوں نے مائیں بننی ہے ہمارے اسلاف میں اسی طرح کہتے تھے وہ ویسے ٹوائس کو منع کرتا ہے اسلام لیکن کپڑے کی بنیوی گڑیا ان کے بار ان کی کنگی ان کے بستر تاکہ بچوں کے اندر وہ چیز آئے تو اب انہیں کسی نہ کسی جگہ ہم نے انوالو کرنا ہے تو آج میں آپ کو جو چھوٹا سا ٹپس دوں گی بہت کامیاب رہیں گی آپ اس میں اور آپ جب اس کو اپنانے میں لگ جیں گی کیونکہ ہم نے اپنی کرنی ہے تربیت کسی دوسرے کی نہیں کرنی کیونکہ ہم نے جنت میں جانا ہے ہم نے جینا ہے اور بہترین جینا ہے بلکہ میں نے جینا ہے کہ میں ہوں بس میری زندگی ہے اور میں نے اپنے آپ کو جنت طرف دوست کا وارث بنانا ہے تو آج بیچ میں ٹپس اکلکہ صدوں پھر آگئے انشاءاللہ دوبارہ اپنے موضوع پہ آ جائیں گے وہ ہے نرمی چھوٹا سا لفظ ہے نرمی ٹھیک ہے چار لفظوں کا نون را مین جا یہ اپنے اندر خزانے سم ہوئے ہوئے ہیں نرمی جس چیز میں بھی ہوگی اسے زندگی دے گی چہے زبان کی نرمی ہے ہاتھ کی نرمی ہے مزاج کی نرمی ہے دماغ کی نرمی ہے دل کی نرمی ہے ہر چیز آپ دیکھیں نرمی سے ڈھکن کھلتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے ٹائٹ ہو جائے تو کتنا غصہ آتا ہے ہر چیز میں نرمی عادت اپنائیں آپ نے یہ عادت اپنانی ہے باقی باتیں چھوڑنے ہیں آپ کیسی ہیں آپ میں غصہ بہتا ہے آپ دکھی بہت ہو جاتی ہیں آپ اساس بہتا ہے آپ سنسیٹیف بہتا ہے یہ آگے چل کے کریں گے ہم ساری باتیں اب بھی آپ نے نرمی میں نے نرم بولنا ہے نرم لہجے میں بات کرنا ہے میں نے سب کے لئے سوفٹ کورنر رکھنا ہے میں نے اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہے میں نرم مزاج بنوں گی میں نرمی سے بات کروں گی سب چیزوں میں نرمی 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 آپ دیکھیں آہستہ سے آہستہ آہستہ آپ کا دماغ ٹھنڈا ہوتا جائے گا آپ کا دل پر سکون ہوتا جائے گا کیونکہ جب ہم ایریٹیٹ ہائپر غصے لے کسی بات کو رڈ کرتے ہیں لسی کی طرح تو نقصان ہمارا ہوتا ہے کسی کا برا چانے کے لئے کسی کے بارے میں برا سوچنے کے لئے کسی پہ اپنا بلیم ڈالنے کے لئے پہلے اپنے خیالات بورے کرنے پڑتے ہیں پھر اپنی الفاظ بورے کرنے پڑتے ہیں پھر اپنے زبان بوری کرنے پڑتے ہیں تو ہم خود بورے ہو رہے ہوتے ہیں ہم دوسروں کی جو کرتے ہیں نا تنقید یا غیبت یا ان پہ بلیم ڈالتے ہیں تو برا چانے والا برا خود بھی تو پھر ہوتا ہے نا برا سوچتا ہے تو برا چاہتا ہے نا آپ اس لفظ کو دل سے کہیں نرمی آپ کے دماغ کو سکون ملے گا جس چیز سے نکال لی چاہے کہ اسے عہب دار کر دے گی بچے دور ہو جائیں گے سٹوڈنٹس دور ہو جائیں گے شور ادھر ادھر ٹائم پاس کرے گا کیا کہیں گے جی یہی پڑ جاتی ہیں آگے سے بات نہیں سنتی آپ اسی بات کو نرمی سے کہیں عورت کے اندر اللہ نے یہ بہت بڑی کوالٹی رکھی ہے کہ وہ سخت بات اتنے سلیکے سے کہہ سکتی ہے کہ کسی کو برا نہ لگے وہی بات جوان بیٹوں کو سمجھاتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے باپ سمجھاتا ہے نہیں سمجھاتی کیونکہ باپ سختی کرتا نا ہاں جو باپ ہیں نرم مزاج جنہیں ٹھہراؤ ہے جنہیں پتہ ہے کہ بچوں کو لے کیا کیسے چلنا ان کو نہیں میں کہہ رہی آپ نے بات منوانی ہے نرمی سے ہم بچمن میں ایک کہانی پڑھا کرتے تھے اسکول دور یاد آگیا کہ اس میں ایک بچہ ہوتا ہے تو اسے پیلوان کو کہا جاتا ہے اسے چپ کر وہاں پیلوان چیختا ہے دارتا ہے بچہ روتا ہے روتا ہے پھر ایک معصوم سی بچی آتی ہے اسے پیار سے لوری دیتی ہے بچہ چپ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں بتایا گیا کہ نرمی میں کتنی خوبی ہے اور غصے میں کتنا نقصان ہے ٹھیک ہے تو مجھے آج بھی وہ کہانی یاد ہے تو نرمی سے آپ کوئی بات کریں آپ کو نرمی سے کیوں کہ اللہ مجھ سے نرمی کا معاملہ کریں جو اس کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے نا بڑے سے بڑے قصور میں ہم کتنے قصور وارے گناہ کار ہیں ہم سے زیادہ ہمارا رب ہمیں جانتا ہے نا کتنی کتائیاں کمیاں لیکن ہم کیا چاہتے ہیں رب سے کہ رب ہم سے آسانی ساب لے ہم سے نرمی کا معاملہ کریں آمین اس لیے آپ یہاں نرمی اپنائیں آپ صرف موت کے فرشتے نرمی کریں گے کہ یہ لوگوں پہ بڑا ہی نرم دل تھا بہت نرمی کرتا تھا قبر میں آپ سے نرمی کی جائے قبر بھی آپ کے ساتھ نرمی کریں جب سخت بندہ چلتا ہے نا کہتی ہے قبر مفہوم ایک حدیث کا پھر اس کی پسنیوں میں پسنیاں ڈالتی ہے کہتی ہے بڑا کر کے چلتا تھا نا میں بڑی تنگ تھی تو اس سے آ جائے ہیں میرے سکنجے میں اور جو چھنسان آتا ہے تو اس کو نرمی دیتی ہے کہ تم بڑے نرم چلتے تھے میرے زمین کے اوپر تو آج سے جو میں آپ کو ٹپس دے رہی ہوں کیونکہ اتنے دنوں سے تو ہم دوسری باتیں کر رہی تھی نا آپ نے ایک دم سے آج کہنا ہے کہ میں آج کے بعد نرم ہو جاؤں گی ہر چیز میں نرمی گفتگو میں چہرے پہ مسکرات گفتگو کے وقت اچھی بات یہ وہ بہترین اور صاف ہیں جو خوش نصیبوں کے حصے میں آتے ہیں خوش نصیب بننے بالکل بننے تو پھر یہ نصیبوں والے ہوتے ہیں یہ مومنوں کی صفات ہے مومنات کی صفات ہے ایمان والوں کی صفات ہے نصیبوں والوں کی صفات ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے شید کی مکھی پاک چیز کھا کر پاک چیز بناتی ہے وہ پھول پر بیٹھتی ہے لیکن اسے توڑتی نہیں ہے ٹھیک ہے کتنی اچھی بات ہے آپ سمجھائیں پھر دل نہ توڑیں ٹھیک ہے آپ سخت سے سخت بات اتنے اچھے لفاظ سے کریں کہ اگلے کا دل بھی جڑا رہے اسے خوشی ہو کہ آپ نے آپ اس کے ہمدرد ہیں کسی کو پاس بھی ٹھا گئے اپنی اولاد کو احسان نہ جتلائیں نربی سے کہیں گے بیٹا میں آپ کے لئے بہت ورید رہتی ہوں میں آپ کے لئے بہت فکر مند رہتی ہوں مجھے آپ کی بہت فکر ہوتی ہے تاکہ اس کو احساس ہو کہ مجھ سے کوئی پیار کرنے والا ہے مجھے کوئی چاہنے والا ہے کوئی ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے کوئی ہے جو مجھے پسند کرتا ہے نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ چیز دیتے ہیں جو سختی سے نہیں ملتی ہے یہ حدیث کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نرمی پہ اللہ وہ دیتا ہے جو سختی پہ نہیں دیتا اور اس سے بھی کوئی زیادہ سخت چیز ہوتی تو بھی نہیں یعنی کوئی سختی کے علاوہ بھی کوئی سخت چیز ہے نا آپ کی نظر میں وہ بھی نہیں اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آخرت کا تو ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں نرم لوگوں سے نرمی کا ہی معاملہ ہوگا اللہ بھی نرمی کرے گا کہ یہ میری مخلوق پہ نرمی کرتا تھا تو میں تو خدا ہوں پروردگار ہوں رب ہوں دنیاوی فائدہ نرم مزاج لوگوں کا استقبال کیا جاتا ہے نرم مزاج وانوں کا لوگ استقبال کرتے ہیں کسی محفل میں پوچھتے ہیں کہتے ہیں وہ نہیں آئی کیوں خوشی ہوتی ہے نا اس سے بات کر کے اچھا سکون ملتا ہے آپ اپنے ادگزراج تھوڑی در نظر دور آئے آپ کے خندان کا جو شخص پولائٹ ہے کوئی بڑی ہے کوئی دائی چاہچی مامی ہے یا کوئی کوئی ریلیٹیوز ہے یا آپ بھی کوئی ایسی ٹیچر آپ یاد کریں یہ ایک دم سے سکون آ جاتا ہے کہتے ہیں بہت اچھی تھی وہ اب کیا اچھی تھی بڑی نرم مزاج تھی بڑی با اخلاق تھی آج بھی یاد رہتی ہیں نا تو نرم مزاج والوں کا لوگ استقبال کرتے ہیں نگاہیں انہیں دیکھتی ہیں آپ کو جو بھی گول جو بھی ٹارگٹ اچیف کرنا ہے نا اس کی پہلی سیڑھی پہلی بنیاد نرمی ہے میں بہت بکس پڑھتی ہوں تو ایکس بک میں ایک پاکیا پڑھا کہ قرخانہ بلکل نیچے جا رہا تھا دبالیہ کی طرف جس نئے مالک نے خریدا اس نے سارے حالات دیکھے مزدوروں کی تنخائیں بھی رکھی اس نے سب کو بھلایا اور اس نے کہا جی میں نے یہ خرید دیا اور تو حالت بہت پتلی ہے اور آپ کے گھر کے بھی چولے بندر کتنے کتنے دنوں سے تنخائیں میں انہوں سے نہیں ملی میں بہت ورید ہوں میں نے آپ کو اس لئے جمع کیا ہے کہ میں رات دو بجے تک کام کروں گا آپ مجھے ایک مہینہ دے دیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ایک مہینے میں آپ کی سابقہ تنخائیں بھی کر لوں اور آگے بھی آپ کی تنخائیں میں اضافہ کروں بس یہ جملے کہہ کے وہ اتر گیا سٹیج سے سارے چپ سے ہو گئے سب مزدوروں نے کہا کہ یہ مالک ہو کے دو بجے تک کام کرے گا تو ہم پانچ بجے گھر کیوں جائیں اور یہ ہمارے لئے کرے گا کہ ان مزدوروں کی پچھلی تنخائیں میں کور کروں اور آگے بھی انکریز کروں تو ہم کیوں جائیں تو وہ کہتا ہے کہ جب میں دیکھا تو سارے دو بجے تک مزدور جو کرخانے کے برکر تھے کام کر رہے تھے اور بلیو کریں گے آپ مہینے کے اندر اس نے اپنا ٹارگٹ پورا کیا اور اس نے کہا یہ آپ کے دم سے ہے کرخانہ میں نے درو دیواروں کو کیا کرنا ہے آپ کا جو گھر ہے آپ کے بچوں کے دم سے ہے آپ کے شوہر اللہ ہم کو زندگیاں دے ان کے سائے آپ پہ سلامت رکھیں جن کے شوہر نہیں ہے جائیں ان سے جا کے پوچھیں کہ شوہر کتنی بڑی نعمت ہے یہ جملے آپ کو کہنے چاہیے نا اپنے بچوں کو کہ بیٹا میں یہ سب کچھ آپ ہیں تو کرتی ہوں اللہ آپ کو زندگیاں دیں آپ ہیں تو میرے گھر میں رونک ہے میں اس لئے خوشی سے پکاتی ہوں میں اس لئے ہر طرح کی ریسپی سیکھتی ہوں میاں سکیں آپ کے دم سے رونک ہے آپ لوگ ہیں تو میں بھی چل پھر نہیں ہوں ورنہ میرا کیا ہے اس گھر میں میں نے کیا کرنا ہے اس بڑے بڑے درو دیوار کو یا برتنوں کو یا جولری کو یا کپڑوں کو ٹھیک ہے دل مائل ہوتے ہیں ان کی طرف روحیں انہیں سلام کرتی ہیں ہم کہیں نہ کی سخت ہو جاتے ہیں ہم کیا کریں پھر وہ یہ نا بلیم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں حالات واقعات روئیے کس کے لوگوں کے اب ہم لوگوں کو تو نہیں بدل سکتے نا میری بہنوں نائی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہم نہیں ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں آپ کا اپنا روئیہ آپ کا اپنا لہجہ ہر ایک کو آپ کا گرویدہ بنا سکتا ہے یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ کسی کا نہیں ہے آپ کے لئے لوگ جان دینے کو تیار ہو سکتے ہیں کیوں صرف اور صرف دل مائل ہوتے ہیں آپ کی طرف روئیں آپ کو سلام کرتی ہیں وجہ یہ ہے کہ آپ کا مزاج آپ کا گفتگو آپ کا لیندین میل جول اور خرید و فروغ ہر جگہ آپ کو محبوب بنا دے گی آپ جاتی ہیں نا شاپ پہ ہم کہتے ہیں جا آج کر کے دکاندار بہت بتمیز ہوگی ہیں الحمدللہ میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا اپنی مثال اسی لئے دے لیوں کہ سیکھا قرآن و سنت سے احادیث سے اپنے استاذہ سے آپ جاتے ہی اچھے طریقے سے ڈیل کریں اگلے کہتے ہیں باجی ساری دکان کیوں اس لئے کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ایک سلجی بھی خواتین آئی ہیں ہماری دکان پر سو آج سے آپ نے کچھ ٹائم تو لگے گا نا بری حیبٹ سمجھ جھوڑنے میں ہم سمجھتے ہیں چیخ کے بعد منواریوں اگلے کر تو دیتے ہیں پاؤں پٹکتے ہوئے ٹھیک ہے کسی نے ڈاکٹر کو جا کے کہا جی میرے شور بات نہیں کرتے رات کو نیند میں باتیں کرتے ہیں تو اس نے کہا میڈم آپ ان کو دن کو بولنے دے نا تاکہ یہ رات کو نیند میں باتیں نہ کریں ہے تو مزایہ بات ہم بولنے ہی نہیں دیتے ہم چپ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے سنیں اور نرمی سے جواب نہیں شور بری نہیں ہوتے نندے بھی بری نہیں ہوتی کوئی برا نہیں ہوتا مجھے تو آج تک کوئی برا نہیں لگا ہم خود بری ہوتے ہیں ہماری سوچ بری ہوتی ہے ہمارا ری ایکشن برا ہوتا ہے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے ہمیں اس کے ریزلٹ میں جو ری ایکشن ہے وہ اس ایکشن کو درست کر سکتا ہے اگلے کو ہمیشہ کے لیے آپ کا مبوب بنا سکتا ہے آپ کا کرویدہ بنا سکتا ہے کہ دیکھو میں کتنی بڑی بات کر گیا یا کر گئی اور اس نے پرداش کر لیا جیسے میں نے کل کہا تھا نہیں بزدلوں کا کام نہیں ہے یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے یہ بڑے ہسٹے والوں کا کام ہے سو دوست بنتے ہیں اس سے آپ کی اور دوست بنانا ایک فن ہے ایک آرٹ ہے شرفہ اور اچھے لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہوتی ہیں کہ کیسے دوست بنائی جاتی ہیں اس قسم کے لوگوں کا اپنا اخلاقی دستور ہوتا ہے جو قرآن مجید کی اس آیت پر مبنی ہوتا ہے برائی کا جواب بھلائی سے دو اس صورت میں میں آپ کے اور جس کے بیچ اداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا اس صورت میں آپ کے اور جس کے بیچ اداوت ہے وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ٹھیک ہے آپ کے میٹھ ہیں آپ کے پیان ہیں آپ کے گھر کے کوئی بھی کلیک ہیں آپ کے جیور ہیں سب انسان ہیں سب قابل اترام ہیں انسانیت کا اترام کرنا سیکھیں اللہ نے آدمیت کو اترام دیا ہے آدمی کا اترام ہے آدم کی اولاد کا اترام ہے آپ اترام دیں آپ کو ملے گا وہ اپنے جذبے پرجوش بردباری اور درگزر کی صفات سے بغز اور حسد کو دفنا دیتے ہیں اپنے ساتھ برائی کو بھول جاتے ہیں دوا نہیں دیتے بھول جاتے ہیں بھلائی کو یاد رکھتے ہیں گندے اور چپتے جملوں کی طرف وہ کان بھی نہیں لگاتے ہیں اس لئے وہ خود بھی آرام سے رہتے ہیں لوگ بھی ان کی طرف سے بڑی آرام سے پرسکون رہتے ہیں میں اپنی سسٹرز اپنی جو میری کولیک ہے میں نے ہمیشہ یہ کہتی خوبیوں میں نظر رکھو گے تو نباہ بہت اچھا ہوگا خامیاں دیکھو گے تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں لیکن گلاب پیج میں پھر بھی مسکراتا ہے آپ کے جو لوگ ہیں جو بھی ہیں میں رشتے نہیں گلوں گی ان میں خامیاں ہی ہیں کیا کوئی خوبی بھی نہیں خوبیاں ہیں ہم ان کی خامیاں کو اتنا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا پھر ایسے ہے تو ایسے ہی سے آپ ان کی خامیوں کو نہ گنوائیں آپ ان کی خوبیوں کو گنوائیں تاکہ وہ خوبی سے خوبتر ہوتے چلے جائیں بچے کو بھی آپ کے میرا بیٹا یہ بہت اچھا ہے تو اور اچھا ہو جاتا ہے آپ کے یہ ہے ہی نکمہ ہوں کہتا ہے پھر میں نکمہ ہی ہوں تو پھر میں اسے کام کیا ہے آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں مومن تو وہ ہے کہ لوگ اپنی جانو اور مالوں پر اس سے مطمین ہوں یہ تو ظاہری ہے نا بات نہیں بھی انہیں پتا ہو کہ یہ ہمارا پیارا ہم سے حسد نہیں کرتا یہ اتنا اچھا ہے کہ یہ دعا کرتا ہے ہمارے لئے ہمارے بچوں کے لئے اتنی آپ کی نیک نامی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں جو مجھ پہ ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں کیا ہم نبی کے امتی ہیں یہ تینوں چیزوں ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے میں ایک عدیث سنا رہی تھی اپنی سٹوڈنز کو ایک دفعہ پڑھا رہی تھی یہی تو میری ایک سٹوڈنز کہتی ہے آنٹی یہ بہت آسان کام ہے تو میں نے ہس کے کہا بیٹا یہ بہت مشکل کام ہے یہ آسان ہوتے تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے نہ پڑتے یہ بہت مشکل کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کٹنے والے لوگ تھے انہوں نے بہت عذیتیں دی تھی آپ کو آپ کے خاندان کے لوگ تھے غیر نہیں تھے اور اسی طرح ہماری بھی ادگد ایسی ہیں لوگ ان سے جڑنے کا پھر بھی حکم ہے سلہ رحمی ہے نا عذاب بنا دیتے ہیں بعض لوگ آپ کے لئے زندگی آپ پھر بھی جڑیں پھر بھی جڑیں پھر بھی کیوں میرے اللہ کا حکم ہے جو آپ پہ ظلم کریں یہ حصلہ بہت کم لوگوں میں ہے ویسے تو ہم نے معافی سب کو کرنا ہے کسی نے ہمارے ساتھ لینا دینا جو کچھ نہیں لیکن جو آپ پہ کہ اب وہ آپ کے انڈر آگے یا آپ تھوڑی پاور میں آگی اب آپ کہتی ہیں میں گن گن کے بدلے لوں گی نہیں آپ ان کے ساتھ بہت دیکھیں نا آپ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی ساری پلینک ہندہ نے کی اور ایک حبشی غلام کو ہائر کیا اور اس کا انام اس کی آزادی تھی اور کہا کہ نہ صرف آپ نے ان کو حمزہ کو قتل کرنا ہے بلکہ ان کا قلیجہ کاٹ کے مجھے دینا ہے اور میں اس کو چبا کے نگلوں گی نگل نہیں سکی تھی وہ تو حبشی نے یہ سارا کیا اور پہ ہندہ نے قلیجہ کاٹ کے موہ میں ڈالا لیکن تھوک دیا نگل نہیں سکی لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے چچا تھے ان کے کہ ان کے اگر میں مناقب بولنے لگ جوں تو ایک الگ لیکچر چاہیے لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ بن کیا اور عام معافی کا اعلان کیا تو ہندہ کا میسیج آیا کہ میرے لئے بھی معافی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے لئے بھی معافی ہے پھر اس غلام حبشی کا آیا میسیج آپ نے کہا ہاں تمہیں بھی میں نے معاف کیا بس کوشش کرو میرے سامنے نہ آنا یہ ہوتا ہے ظلم ہمارے پہ کیا ظلم ہوا ہے میں آئی تو مجھے ساس نے یہ کہا تھا میں بیاء کیا آئی تو مجھے نان نے یہ کہا تھا فلان موقع پہ مجھے ہزبن سے ڈان ڈلوا دی فلان میں یہ ہوا کوئی بات نہیں یہ چھوٹے چھوٹے ظلم ہے آپ نے ظلم دیکھے نہیں اللہ نہ کرے وہ وقت آئے میں اس لئے کہتے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیدت پڑھے نا آپ کو پتہ چلے گا ظلم کیا ہوتا ہے پیغمبروں کے ظلم دیکھیں ان پہ کیسے ہوا ہے خندقوں والوں کا واقعہ پڑھے نا کہ ان کو کس طرح آگ جو کے علاؤں میں پھیکا گیا آپ دیکھیں آریاں چلائیں گی ان کے سروں پہ دوک رکڑے کر دیئے گی سروں کے بہت صحابہ کا پڑی حیران ہو جائیں گیا کہ ماف کر دیں اسے کیوں کہ اللہ ہم حشر میں ماف کر دیں اور جو مجھے نہ دیں میں اسے دوں ہم تو پانچیاں ٹوڑتے ہیں اس نے پانچ سو ورطا تھا میں پانچ سو پچاس ورطا ہوں گی یہ ہی ہے نا نہیں آپ نے ان کو بھی دینا بلکہ انہی ہی کو زیادہ دیں جو نہیں دے سکتے ان کے گھر دکھ سک ہے آپ کو اللہ نے زیادہ دیا آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ آئی نہیں تھی کیا پتا اس کے پاس کرایا ہی نہ ہو وہ اپنی پارسائی میں بیچاری اپنی عزت بچاتے ہوئے آئی نہ ہو کہ اب میں کیا خالی ہاتھ جاؤں اس کے پاس دینے کے لئے کچھ ہوئی نہ اس کے پاس شیئے دھنکے کپڑے ہی نہیں تھے پہلنے کے لئے اور وہ بہانہ بنا گی اور آپ کہتے ہیں بڑے نخریں اس کے وہ تو خود تو آتی نہیں آپ جائیں آپ دیں اور زیادہ دیں اور ان کو بھی دیں جو آپ کے سپلین دیں کرتے ہیں اور نہیں بھی کرتے توفہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق محبت پڑھتی ہے توفہ اتنے کاسٹری نہ ہو کہ ایک کو دے کے سالم بیٹھے رہے چھوٹے چھوٹے توفہ اور میں تو ایک ہی چیز کہتی ہوں محبتوں کے توفے دیں لفظوں کے توفے دیں اور دعا کے توفے دیں بہت دعائیں دیں ہر بندی کے لئے دعا کریں دعا بڑی قیمتی چیز ہے تو سب کو دیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہلِ ایمان اپنا غصہ پی جاتے ہیں لوگوں کو آفیت دیتے ہیں ہم اہلِ ایمان ہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اس کا لاکھ لاکھ کرم کہ ہم نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو پھر ہمیں اس کے لئے وہ حیبٹس بھی اپنانی ہیں تو آج کا ہمارا موضوع ہے نرمی اس پر میں کبھی آپ کو تفصیل سے بھی پورا لیکچر سینڈ کروں گی لیکن ابھی میں انہوں نے کہا آپ کہیں گی میں سلسل بس آنٹی بات ہی کرتی جانے جا رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ کرنے کے لئے بھی ہو تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ نرمی سے بات ٹھیک ہے بالکل تحمل سے بات پوری بات سن کے بچے کی صبر سے اچھا آپ کو اپنا آپ بہت اچھا لگے گا جب آپ ٹھراؤ سے سنے گی پھر آپ کو کہیں گی اچھا میں تو کبھی توجہ ہی نہیں دی کہ اچھا بات بھی بچے ہم کہتے ہیں بس بس چپکا جو چپکا جو ہماری تو کس سے ختم ہی نہیں ہوتے اور ہیسپن لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتا تھا آپ نے اس کے لئے اور کہنا کیا ہے ایسا نہیں کرنا پوری بات سنیں کیونکہ آپ کو پتا پھر آپ سے بات کرنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں جب آپ سخت ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں میں نے چپ لگوا دی نہیں چپ نہیں لگائی لوگ کا آپ سے بیزار ہے لوگ آپ کے مو پھٹ ہونے سے آپ کے غلط رویے سے آپ سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں اکیلی بولتے رو کہیے چاہتے ہیں میں کہتے ہیں میرے سامنے توجہ کوئی بول ہی نہیں سکتا وہ بولنا ہی نہیں چاہتا جو سن سکتا وہ بول بھی سرطیاد رکھیے گا وہ بولنا ہی نہیں چاہتا کیوں نہیں بولنا چاہتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ آگے بڑا ہی غلط ریاکشن ہوگا تو آپ سننے والی زیادہ بنیں اور بولیں کم اللہ نے زبان ایک اور کان دو دیئے تھیں سنیں کوئی کیا کہنا چاہتا ہے اس کے دکھ بھی سنیں اس کی پریشانیاں بھی میں نے وہ کپل بھی دیکھیں کہ ان کے ہزبنٹ اپنی بیویوں سے ہی ساری بات کرتے ہیں اور وہ بھی دیکھیں جو کچھ بھی نہیں بتاتے بیویوں کو لوگوں سے پتا چلتا ہے فرق ہزبنٹ میں نہیں فرق عورتوں کے روئیوں میں ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بھی نازل ہوئی تو آپ کس کے پاس آئے عورت کے پاس اپنی بیوی کے پاس کیوں کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ میرے ہی اس پریشانی کو سمجھے گی اگر نہ سمجھ عورت ہو ہمارے جیسے اپنے پاس کوئی آئے تو ہم کہیں گے دیوانے ہو گئے ہو خواب دیکھا کوئی ڈر گئے ہو کوئی چیز ہو گی ایسی کرتے ہیں نا انہوں نے پوری بات سنی اور کتنے بہترین جواب ہیں میں اس جواب کو کئی دفعہ دن میں پڑتی ہوں یا دھرا لیتی ہوں دل میں کہ آپ نائس ہیں آپ بہت اچھے ہیں آپ غریبوں کے کام آتے ہیں آپ یوتیموں کی مدد کرتے ہیں آپ بیواؤں کے آپ نے کبھی ایسا کام نہیں کیا اللہ آپ کو کبھی مشکل میں نہیں ڈالے گا اللہ آپ کی مدد کرے گا کتنے بہترین ہیں لفاظ اور ہماری شور میں یہ صاف ہوتا ہم کہتے ہیں یہ تو لٹا آتا ہے اسے اب تو پتہ ہی نہیں بچاتے کیسے ہیں اس کا تو کام ہے لٹانا یہ تو نعوذ بلا نہ سمجھے یہ نہیں عجیب عجیب باتیں اپنے شور کی خوبیوں کو ہم برائیاں سمجھ کے بیان کرتے ہیں تو اس لیے آپ نے اب کیا کرنا ہے نرمی اور بہت زیادہ نرمی لانی ہے اپنے اندر جتنی نرمی لانا سکتے ہیں آپ نے اپنے اندر لانی ہے اور اگلی کلاس جب تک آپ کو سینڈ نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی پریکٹس کرنی ہے اور فیڈ بیگ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ اس سے آپ کو کیا حاصل ہوا اس کا ایک فائدہ مجھے بھی ہوگا کہ میں بہتر طریقے سے آپ کے ساتھ بات کر سکوں گی مزید کس اینگل سے کرنی ہے اور کچھ ہماری سویسٹر جب وہاں سنیں گی کہ اچھا کسی نے یہ عمل کی ہے اب میں ابھی کونجی رنگ گورا کرنے والا ٹوٹکا تو ساری اقدم عمل کر لیں گی پھر دوسری کہیں گے ہاں میرا رنگ میں بڑا فرق پڑا ہے یہ بھی تو کر کے دیکھیں نا آپ کا اخلاق گورا ہو جائے گا آپ کا کردار گورا ہو جائے گا تو پھر فیڈ بیک کا انتظار رہے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا دعاوں کی تعلیم رخصانہ اجازت سبحانک اللہم و بحمدکا نشدو اللہ علیہ غیلہ انتا نستغفروکا و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو سبحان سبحان شنگ موسیقی